شبہ برات کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو لہٰذا اس میں بنتے ہیں ہلوے وغیرہ تو میں آج آپ کے لئے بناوں گی چنے کی ڈال کا نہایت آسان بہت کم انگریڈنس کے ساتھ یہ میں بناوں گی ہلوہ جو آپ کو بہت آسان لگے گا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بہت سوفٹ ہوتا ہے اس کے لئے میں نے جس میں لیے ہے 500 گرام میں نے دال لی ہے چنے کی اس کو میں نے کم اس کم پانچ گھنٹے بھی گویا ہے اس سے یہ بہت سوفٹ بنے گی جتنے اچھی گلے گی یہ اتنا اچھا ہلوہ میں بنے گا اور ون کپ ہم نے دودھ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر اس کو ہم نے اچھے سے گلا لینا ہے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں گلنے کے بعد اس کو پیسیں گے پھر آپ کو بتاتے ہو کہ اس طرح مہین پر ہم نے اس کو دودھ ڈال کے اس طرح سے ہوبالنا ہے جو بچھے سے گل جائے گی تو میں اس کو گرائنڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں پھر بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا پروسیجر کرنا ہے آگے اس کا ہماری دال کو ہم نے گلا کے اچھے سے اور اس طرح ہم نے بلکل بارک پیس لیا ہے اسے اور اس طرح گاڑی گاڑی رہے گی یہ جب میں اس کے اب میں ترکہ کی تاریخ ہے تیاری کر رہی ہوں اس کو یعنی کہ اس کا شیرہ بنے گا اس کو میں نے بھوننا ہے بھی گھی میں ہاف کپ اس میں گھی جائے گا ہمارے اتنا پاس اور ہم نے اس میں ڈالنی ہے چینی تین کپ اسے پاچ اس میں ریچیاں چین کی اٹھ کر دی اب ہم اس میں ون کپ کے قریب کھین لے کر جائیں گے اس کو ہلکا سکر گڑا کے پھر ہم دال اٹھ کر دیں گے یہ دیکھیں بھی برس الائچی اس میں تھوڑا سی ہو گئی ہیں اس میں ہم دال اٹھ کر دیتے ہیں آمڈا سکر دیتے ہیں آمڈا سکر گڑا مبادری آمڈا سکر گڑا ملتا زندگی آمڈا سکر گھڑا چلی کی دل کا حلبہ مزیدار تو بہت ہوتا ہے لیکن اس کو مہنس سے بہت بنا در پڑتا ہے اس کی دلیوں ابھی یہ تھوڑی سی گاڑی آپ کو دا لگی ہے ابھی یہ تھوڑی پتلی ہو جائے گی کیونکہ چلی ہو گئے اس لیے گاڑی گاڑی ہو گئے اور جب ہم اس کو گرم کریں گے اچھی سے بوننے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کرر بھی چینج ہوگا اور اس کے در تھوڑا سا ڈلڈلہ بنا جائے گا جب ہم اس میں چینی آئٹ کروں گی تو پھر آپ دیکھیں کہ اور زیادہ پتلی ہو جائے گی لیکن جب اس کو ہم اسی طرح سے کسائی کرتے رہیں گے ہلوے کی شان جان یہ ہی اس کی کسائی ہی نے چنے کی دل کے لیوے کی تو اسی سے بہت ٹیسٹی بہت مزیدار بنتا ہے چنے کی دال کیا ہلوہ چوہے کبھی بھی منتو سیکنڈوں میں نہیں تیار ہوتا ہے اس کے لئے ٹائم لگتا ہے لیکن میں آپ کو ویڈیو شورٹ پر بھی دکھا رہی ہوں کیونکہ اس میں ویڈیو بہر ٹائل دے لے گی یہ دیکھیں ویڈرز یہ ہماری دال کافی ہوتا خوش خوش ہو کی ہے اور کڑائی سے بھی الگ ہو گئی ہے لیکن میں اس پہ چینی آئٹ کرتی ہوں چینی میں اس میں ڈالوں گی تین کپ یہ دیکھیں کتنا ہلکا سا لائٹ ویڈر ہمارا چینج ہو گیا ہے لیکن چینی کی ڈال لیں گے بعد یہ بھرکوٹ راؤن کارل میں ہو جائے گا دو کپ اور یہ تین کپ اس میں ہم ڈالتے ہیں تین کپ شوگر کیونکہ ہم لوگ پہلے میں بتایا ہوا ہے کہ ہم میٹھا بہت کھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارا ہمیں چینی تین ہی ڈالنے پڑتی ہے مانا اگر ہم کم ڈالیں گے تو وہ پھر ہماری چیز جو بیکار ہو جائے گی آپ اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ نے چینی استعمال کرنی ہو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں اتنی ہی ڈالتی ہوں 500 گرام میں مجھے 700 گرام چینی اٹ کرنی تھی اب یہ دیکھیں چینی اس میں گھل رہی گی شکر اس میں میکس ہو جائے گی تو اس کا کارڈ چینج ہو جائے گا اور میں اسے دوبارہ ڈاک براؤن سا ہو جائے گا جب تک میں اسے پکاؤں گی ملتے ہیں پھر ہمارے کارڈ چینج ہو گیا ہے اب اس کی زیادہ ہمیں کسائی کرنی پڑے گی آپ دیکھیں ہم کتنا لکھٹ ہے یہ لیکن اسے ہم نے اسی سورٹ فوم ملانا ہے جس سے کہ ہم تلوی کو جما سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنی حضبہ بنا رہے ہیں لیکن ہم اس کو پڑھ کر دکھائیں گے اور یہ ہمارا بھونیں گا اس کا کارڈ چینج ہو گا تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کافی اکتر خوشک ہونے لگا ہے چینیس میں تقریبا اچھے سے اب یہ دیکھیں بلکل ڈرائیں ہو جائے گا جیسے ہم نے ڈال آپ کو دکھائی تھی اس طرح ہو جائے گا تو ہم اپنی ٹرے میں اس کو گارنش کریں گے جو بھی آپ کے بعد میں نڑس موجود ہوں اس کو آس میں ڈال چکتے ہیں میرے پاس سوچ پاس جیو اور اپ روڈ ہیں اور ناری ایلے میں پر پستاما تو ہمیں ڈالتی ہوں انکترالا پر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ کس حد تک ہمارا بھائے ہو چکا ہے یہ دیکھیں بڑھائی نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے مثال میں اسے ٹرے میں جو ہے میں نے کی لگانا ہے اس کے بعد میں اسے اس میں ڈالتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح ہی ہمارا دو گھنٹے لگے اس کو سوپنے میں کماز کرنا تو یہ پھر ہو جائے گا سوفت ہوتا ہے ہمارے بلکل ڈرائے والا نہیں ہوتا ہے یہ بہت مزیدار ہوتا ہے ہم نے اسی اس ٹرے سے بناتے ہیں ہمارے سال اور آپ لوگ بھی بنایئے گا یہ اسی طرح کی پرانے زمانے کی ٹپکل ٹریز ہوتی ہیں جن میں یہ ہلوے جمائے جاتے ہیں کیوں کہ پلاسٹک والے ٹرے میں جو ہوتے ہیں ہلوے پلاسٹک کی ٹرے کو خراب کر سکتے ہیں لہٰذا ہمیں اسی طرح کی سینی اور ٹرے میں ہی ہلوے کو لگانا ہوتا ہے کیونکہ اس میں شیرہ جینی جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے تو پلاسٹک کے کسی بھی ملامائن مغارہ پر غلط وہ کھانے میں بھی اچھا نہیں رہتا لہٰذا اس طرح کی ٹرے کو ہم گھی لگا کے اس کو تیار کریں گے اور اس میں ہم اب اندوار ڈالتے ہیں ہم نے اس کو اچھے سے پریٹ کر دیا ہے اور ہم اس کو جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں وہ ہم نے ایڈ کر دیئے لیکن آپ کی جو مرضی ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کیونکہ ہلوے وغیرہ جو ہوتے ہیں میں یہ چیزیں ڈلتے ہیں میں وجات تو ہی مزا آتا ہے اور اس کو ہلکہ ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس طرح دبا بھی دینا ہے اور یہ بھی تھنڈا ہوگا تو میں آپ اس کو دکھاتی ہوں کلیاں جس طرح کٹی ہیں اس کی اور کس شیپ میں اور کس سائٹے میں ہوں گی کس سوفٹ ہوں گی میں آپ کو بتاتی ہوں بھی ٹھوڑ دیر میں یہ کمس کم دو گھنٹے لگیں گے اس کو خوش پھونے میں کیونکہ بہت گرم ہوتا ہے تو آپ اس کو میں دکھاؤں گی آپ کو ڈیشارٹ کر کے دکھاتی ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو شبے برات میں بنائیے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی